اسلام علیکم ورحمد اللہ پیارے بچو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے یہ ہے دائجیشن ان سمال انٹرسٹائن ہماری باڈی کا جو دائجیشن سسٹم ہے اس میں سمال انٹرسٹائن کا بڑا رول ہے کیونکہ ہماری اورل کیابٹی میں ماؤت میں صرف ایک چیز کی دائجیشن ہوتی ہے وہ ہوتی ہے کاربا ہیڈریٹس کی سٹمک میں بھی ایک چیز کی دائجیشن ہوتی ہے وہ ہوتی ہے پروٹین کی انٹرسٹائن ایسی جگہ ہے جس میں کاربا ہیڈریٹس پروٹین اور لیپیڈس سب کی دائجیشن ہوتی ہے کچھ بکس میں مطلب پورل کیابٹی میں بھی تھوڑی وہ دائجیشن کسی اور چیز کی بتایا جاتی ہے اس سٹمک میں بھی لیکن جو میں آپ کو میجر چیزیں بتا رہا ہوں انٹرسٹائن ایسی جگہ ہے جہاں پہ ہر فوڈ کے کمپوننٹ کی پراپر اور کمپلیٹ دائجیشن ہوتی ہے دائجیشن جو ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ اتنا اس کو بریگ کیا جاتا ہے مالیکیولز میں تاکہ وہ انٹرسٹائن سے بلیڈ میں یا لیم فیٹک سسٹم میں ابزار ہو سکے تو آج ہم اس کو بسکس کرتے ہیں کہ انٹرسٹائن میں ہماری فوڈ دائجیشن کیا سی ہوتی ہے سب سے پہلے انٹرسٹائن جو ہے یہ تقریباً سمال انٹرسٹائن اس کو اس لئے کہتے ہیں کیونکہ اس کا ڈائی میٹر چھوٹا ہوتا ہے اور لینٹھ زیادہ ہوتی ہے تقریباً پانچ سے چھ میٹر ہوتی ہے لارڈ انٹرسٹائن کو لارڈ انٹرسٹائن اس لئے کہتے ہیں کیونکہ اس کی جو ڈائی میٹر ہے لارڈ کا وہ زیادہ ہوتا ہے اور جو لینٹھ ہوتی ہے وہ کم ہوتی ہے اس کے جو میر پارٹس ہیں ڈیوڈی نام ہے پہلا پارٹ دوسرا جو جانے جوڈی نام ہے تیسرا ایلیم ہے اگر ہم انٹرسٹائن کو اس طرح اوپن کر کے دیکھیں اس کی مطلب انٹرسٹائن پائپ کو لیومن کو تو اس میں آپ کو کافی سارے لیئر نظر آئیں گی اور اس پہ آپ کو فنگر لائک پروجیکشن نظر آئیں گی اس کو ہم بلائی کہتے ہیں اور ایک بلائی کے اوپر جو مختلف بسم کی سیل لگے ہوئے ہیں ان سیل کے اوپر بھی مایکرو بلائی ہوتے ہیں اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو ہماری فوڈ انٹرسٹائن سے پاس اوٹ ہو کے جاری ہے وہ زیادہ سے زیادہ ابزورب ہو سکے اگر یہ مطلب یہ اپسنڈ ڈاؤنز نہیں ہوں گے بلائی نہیں ہوں گے تو سرفیس ایریہ کام ہو جائے گا تو بسکلی جو ہمارے بلائی ہیں یہ سرفیس ایریہ پروائیڈ کرتے ہیں بڑھا دیتے ہیں ہماری فوڈ کو ابزورب ہونے کے لئے اگر ہم اس کی ہسٹالوجی دیکھیں تو سب سے اوپر جو لیئر ہوتی ہے اس کو ہم میکوزہ کہتے ہیں میکوزہ میں بھی دو تین لیئر آ جاتی ہیں اس میں لینک اپی تھیلیم ہے لیمنا پروپریہ ہے اور مسکلیرس میکوزہ ہے پھر سب میکوزہ آ جاتی ہے کونیکٹر ٹیشن سے بنی ہوتی ہے اس کے اندر بلیڈ ریسلز ہوتی ہیں پھر مسکلیرس ایکسٹرنا آ جاتی ہے جس میں سرکولر مسئل اور لونگیٹیوڈنل مسئل ہوتی ہیں وہ سب سے پاہر سیروزہ آ جاتی ہے جو کہ کونیکٹر ٹیشن سے بنی ہوتی ہے اس کے اندر جو اور چیزیں ہیں مائنٹ ایریک پیلیکسز ہوتی ہیں اس کے اندر پیئر پیچز ہوتی ہیں لیمپ نوڈز ہیں یہ بسکلی تو یہ اس کی بریف ہسٹالوجی ہے اگر ہم اس کے سیلز میں دیکھیں تو اس میں آپ کو بلائی پہ گوبلٹ سیل نظر آئیں گے جو لپریکیشن پروائیڈ کرتے ہیں اس میں انٹرسٹائن میں اور اس میں جو پینٹ سیل ہیں جنٹفین سیل ہیں اور یہ جو مین ہے اس میں انٹیرو انڈوکرائن سیگریشن دیتے ہیں کچھ اس میں سے سیل ایسے ہوتے ہیں جو سیٹوکرائن کی پروڈکشن کرتے ہیں تو آپ کو یہ اتنا زیادہ یاد رکھنے کی ضرورت نہیں ہے سمپلی آپ یاد رکھیں کہ انٹرسٹائن کی لیئرز کتنی ہیں اس کے ویلائی کیا ہیں مایکرو ویلائی کیا ہیں اور ان کی کیا ایمپورٹس ہیں اور اس کے بعد انٹرسٹائن کے اندر کس ڈیجیشن کیا ہوتی ہے وہ ہم آگے دیکھتے ہیں انٹرسٹائن کے اندر جو سکریشن ہو رہی ہوتی ہیں سب یاد رکھیں سپیشلی صرف انٹرسٹائن کی سکریشن کو ہم سکس انٹرائیکس کہتے ہیں اس میں 99% پانی ہوتا ہے اور جو 0.5% سولیڈز ہوتے ہیں اب سولیڈز میں ان آرگینک سبسٹانسز بھی ہوتی ہیں اس میں آئینز آ جاتے ہیں صوڈیم، کیلشم، پوٹاشیم، بائی کاربنیڈ اور جو آرگینک سبسٹانسز ہیں اس میں انزائم ہیں اس میں پروٹیولتک انزائم ہیں پپٹی دیزز ہیں آمینو پپٹی دیزز ڈائی پپٹی دیزز تری پپٹی دیزز اس میں آمینوڨوڑیٹک انزائمز ہیں جو کاربادیڈ کو ڈیجیست کرتے ہیں سکریز، مالٹیز، لیپٹیز، جکریڈز، فریہلیز اور لیپولٹک انزائمیں لائپیز اور انٹیروکلینیز انزائم هوتا ہے دوسری جو آرگینک سبسٹانسز ہیں اس میں موکس آجاتی ہے انٹرنزک فیکٹر آجاتے ہیں اور ڈیفینسز آجاتی ہیں ایک چیز یاد رکھیں اگزامنیشن پوائنٹ اوپیو سے اور سٹوڈنٹ پوائنٹ اوپیو سے انٹرسٹائن کی جو سیکریشن ہے اس میں سب سے زیادہ ایمپورٹنٹ ڈائی سیکرائی ڈیزز ہیں جو ہماری ڈائی سیکرائیڈز کو ڈائیزز کرتے ہیں باقی یہ جو لپولیٹک اور پروٹیلیٹک اندرائے میں ان کا رول بہت کم ہے کیونکہ لپولیٹک جو ہیں پینکرائٹک لائپیز سے وہ بڑا کمپوننٹ ہے جو لپیٹس کو ڈائیزز کرتا ہے اور اس طرح پروٹیلیٹک میں جو پینکرائٹک جوس ہے اس سے جہاں نہیں آتا ہے پینکرائٹک ٹرپسین اور کیمو ٹرپسین وغیرہ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری انٹرسٹائن میں ڈائیزشن کیسے ہوتی ہے یہ میں نے آپ کو سکیمیٹک ڈائیگرام کنسیپٹول ڈائیگرام آپ کو دیا انٹرسٹائن کی یہ اس کے بارڈرز ہیں یہ بیچ میں اس کی یہ لیومن ہے اب ہوتا ہے کہ انٹرسٹائن میں تین جگہوں سے سکریشن آتی ہیں لیور سے بائل آتا ہے بائل میں بائل سالس ہوتے ہیں بائل ایسیٹس ہوتے ہیں اور مختلف چیزیں ہوتی ہیں جو فوڈ کی ڈائیشن میں کام آتی ہیں پنکریاس سے پنکریاتک جوز آتا ہے اس کی اپنی کمپوزیشن ہے کافی سارے چیزیں آتی ہیں اور ہم اس کو پنکریاس کے لیکچر میں ڈیسٹر کر چکے ہیں انٹرسٹائن سے سککس انٹرائیگرام کس آتا ہے اب اس چیز کو تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کریں کہ انٹرسٹائن میں تین سورس سے سکریشن آئیں گی لیور سے بائل پنکریاس سے پنکریاتک جوز اور خود انٹرسٹائن سے سککس انٹرائیگرام کس آتا ہے اب بائل کیا کرے گا ہاں بسکلی ہمارا جو ٹارگٹ ہے اصل میں وہ فوڈ کی ڈائیشن ہے اور فوڈ کی جو مین کمپوننٹس ہیں وہ لپیٹس ہیں پروٹینز ہیں کاربیڈر ہیں اب دیکھیں بائل کیا کرے گا بائل جو ہے وہ لپیٹس کی املسیفیکیشن کرتا ہے املسیفیکیشن کا مطلب ہے کہ لپیٹس کو چھوٹے چھوٹے ڈروپٹس میں یہ کنورٹ کر دیتا ہے جس سے پنکریاتک لائپیز جو ہے اس کا ایکشن آسان ہو جاتا ہے اور جس کی وجہ سے لپیٹس آگے اپنے کمپوننٹس میں ٹرائیگرام کولیسٹرول میں کنورٹ ہو جاتی ہیں مطلب سب سے پہلے بائل ہماری لپیٹس کو املسیفائی کرے گا اور اس کے بعد پنکریاتک لائپیز اس پر ایکٹ کرے گا اس طرح جو پنکریاتک جو سے کچھ انزائمز ریلیز ہوتے ہیں جو پروٹینز کو ڈیجسٹ کرتے ہیں ان میں ٹرپسن ہے کیمو ٹرپسن ہے الاسٹیز ہے کولیجنیز ہے اب ان کے اپنے اپنے کچھ چیز کو ڈائی پیپٹائیڈ میں کچھ مطلب ٹرائی پیپٹائیڈز میں ڈیفرنٹ جسم کے پیپٹائیز میں کنورٹ کر دیتا ہے اور الٹیمیٹ جو پروٹینز ہیں وہ ڈیجسٹ ہو کے امائنو ایسٹس بن جاتی ہیں اسی طرح پنکریاتک جو سے ایک انزائم نکلتا ہے جس کو پنکریاتک ایمائیلیز کہتے ہیں وہ کاربوہیڈریٹ کی ڈیجیشن کرتے ہیں اور اسی طرح جو ہماری سکس انٹرائیکس ہیں اس کے اندر سے بھی تین انزائم جو میجر ہیں جو ڈائی سکرائیڈیز جن کو ہم کہتے ہیں اس میں لیکٹیز ہے مالٹیز ہے سکریز ہے وہ بھی کاربوہیڈریٹ کی ڈیجیشن کرواتا ہے اب آپ نے اس کو اچھی طرح سمجھ لیا لیور سے بائل آئے گا پنکریاتک جوز آئے گا سمال انٹرسٹائن سے اب ایک چیز اور بھی اس میں سے آپ یاد رکھیں کہ بائل صرف لپڈ کی ڈیجیشن میں ہلپ کرے گا پنکریاتک جوز میں سے جو چیزیں ہوں گی وہ تینوں لپڈز پروٹین اور کاربوہیڈریٹ کو ڈیجیشن کرنے میں ہلپ کریں گے پنکری دیجیشن کروں پنکریتک انٹرسٹائن سے جو نکلتے ہیں وہ مادہ الگا جو پورشن ہیں وہ کاربوہیڈریٹ کو ڈیجیشن کرنے میں ہلپ کرتا ہے اب جو لپڈز ہیں یہ کنوورٹ ہو جاتی ہیں ٹرائگلیسرائی Burning Style میں اور جو کوٹین فروٹینین کرمائنوی سٹیں ہی جو ہماری کاربوہیڈریٹ ہونے مونوسکریٹس میں ڈیجیشن ہوت جاتی ہے جبکہ ٹی جی اور کلیسٹرول جو ہیں یہ انٹسٹائن کے سیل میں جاتے ہیں وہاں پہ دوبارہ یہ ٹرائگلیسٹرائیڈ میں کرماتا جاتے ہیں اور ادھر سے پھر یہ لیمفیٹک سسٹم کے اندر ابزار ہو جاتے ہیں ہماری جو ویلائی ہیں جس کا ہم نے سٹرکچر دیکھا ہے اس میں بلیڈ ویسل کے ساتھ ایک لیمفیٹک سسٹم کی نالی بھی ہوتی ہے جس کو ہم لیکٹیل کہتے ہیں لیمفیٹک سسٹم کی ڈکٹ ہوتی ہے وہ یہ جو ہماری ٹرائگلیس ٹرائیڈ بند چکے ہوتے ہیں سرienia vert اورären کلیسٹرول دوبارہ بڑا ملکے にاعتیں وون فائمپ سسٹم میں چلے جاتے ہیں رو جو ڤ وہ بلیڈ بلیڈ اندر جائے دوبارہ جو ہماری ڈیجیسٹ ہوتی ہیں تو فیٹی ایسیڈز اور کولیسٹرول بنتا ہے ٹھیک ہے اور یہ اس کا جہنا مین کام ہے انٹرسٹرین کے اندر لیور بھی انوال ہو رہا ہے ڈیجیشن میں پینکریاز بھی انوال ہو رہا ہے اور سمال انٹرسٹرین بھی ہو رہا ہے ٹھیک ہو گیا اور اگر اس میں سے بھی آپ کو کوئی بات بھوچ نہیں ہو تو پوچھ سکتے ہیں ڈیجیس ٹو مچ اللہ حافظ